کبھی سوچا ہے ایک بورنگ گرمی سے بھرا دین کیسے بن سکتا ہے سب سے یادگار اور مزیدار چلو ہمارے ساتھ پول کی طرف جہاں تھنڈک مزیدار سنیکس اور نان سراف فن کا کمبو آپ کا انتظار کر رہا ہے گرمی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں اور میرے بڑے بھائی نے ڈیسار کیا کہ اب بس پول کا مزہ تو لینا ہی پڑے گا تو ہم پہلے بزار گے مینگوز لینے سوی دور مینگوز ہم نکل پڑے ارہم اور ریان کو پک کرنے جیسے ہی میں ارہم کے گھر پہنچتا ہوں ارہم گیٹ پر اپنی نکر ہاتھ میں لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے بڑ میں ارہم کو کہتا ہوں کہ نکر پہن لو اور ریان کو بھی ساتھ میں لے آؤ ریان کو پہلے ساتھ لے جانے کا پلان نہیں تھا بڑ اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں سویمنگ پول ساتھ سے آٹھ کلومیٹر دور تھا تو ہم نے پہلے بائیک میں پٹر رول ڈلوا لیا اب ہم پول کے رستے میں ہیں گرمی سے بچنے کے لیے سر اور موں کو اچھی طرح ڈھک لیا ہے بر کیرز لائک ارہم اور ریان سیم ایمیون ٹو دی ہیٹ انگلی آفٹر ایٹ کلومیٹر رائیڈ ہم پہنچ گے پول پر پہلے ٹکرس لی جو ہمیں چار سو کی پڑی ٹکرس کروانے کے بعد ہم جیسے ہی پول کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں کا سین تو بہت ہی مزے دار تھا ویڈاؤڈ ویسٹنگ آ سیکنڈ میں بھی ارہم اور ریان کو لے کر پول میں کود پڑا پہلے تو ارہم اور ریان تھوڑا گھبرا رہے تھے بر سون دیا سویمنگ لائک افش مجھے سویمنگ نہیں آتی اس لیے میں بھی بچوں کے ساتھ انجوائی کرنے لگ گیا تھوڑی دیر بعد ہمیں لگ گئی بھوک تو ہم نے اپنے منگوز نکالے اور مزے سے کھائے پھر واپس پول میں انجوائی کرنے چلے گئے پول دے بینا پکوڑوں اور ڈرنک کے تو ہم نے یہی سے پکوڑے اور ڈرنک بھی لے لی جو کہ ہم نے مزے سے کھائے انجوائی کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام کے پانچ بچ گئے ہم ریڈی ہو گئے گھر جانے کے لیے اگر آپ کو بھی گرمی سے بچنا ہے اور پول کا مزہ لینا ہے تو آپ بھی ہماری طرح ایسے ہی پول کا پلان بنائیں اور مزے کی بات یہ پول میں تھندک کا مزہ لینے کے بعد پکوڑے اور کولڈ رنگ آپ کا دن بنا دیتے ہیں so don't forget to treat yourself and make unforgettable memories at the end don't forget to subscribe